بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں تھا اس سے توڑا سا وہ ایزی تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں مسٹیک تھے ایک دو ایم سکوز تھے وہ مسٹیک تھے وہ اے بی سی لی والا جو کہ آپ کو سیکوینس وہ فائنڈ کرنا تو وہ اس میں ایک مسٹیک تھا وہ غلط تھا اس میں اور دوسرا بھی اس میں ایک مسٹیک تھا وہ ایم سکوز مجھے بھی یاد نہیں آرہے لیکن یا وہ تا کہ وہ والا ایم سکوز میں اس کو سرچ کر لیتا ہوں انہوں نے فی فر کی جگہ فیٹا دیا تھا تو فیٹا تو نہیں ہوتا میں اس کو گوگل کر دیتا ہوں ای تنک فیٹا نہیں ہوتا اچھا یہاں پہ وہ ایم سکوز ہم آگے ابھی ڈسکس کر لیں گے وہ فی فا فیٹا وہ والا بھی تھوڑا سا مجھے مسٹیک اس میں لگ رہا تھا اچھا یہاں پہ ہم ہمارے پاس کچھ questions ہیں جو باقی questions ہیں وہ اس کے بعد جو parts آ رہے ہیں تو اس میں آ جائیں گے اچھا question کو read کر لیتے ہیں capital A, B, C, D, E, F, G and H are eight students each having different height different height ہیں یہ students کے نام ہیں D is shorter than A یہ یہاں پہ آپ نے لیے sequence بنا دیتا ہوں کہ میرے پاس جو D ہیں that is shorter than A تو یہ میرے پاس ہو جائے گا D is shorter than A so D is shorter than A like the height of D is less than the height of A but taller than but D is taller than G یہ میرے پاس یہاں سے آگیا D is shorter than A but taller than G E is taller than M تو E is taller than M but shorter than C تو E is taller than M but shorter than C یہ دوسرا condition آگیا B is shorter than D تو B is shorter than D but taller than E تو B میرے پاس taller ہیں کس سے? F سے B is shorter than D but taller than F C is shorter than G so C is shorter than G means C is less than G okay G is not as tall as F تو G is not as tall as F تو اس کو اس طرح چھوڑ دیں اچھا G is not as tall as F means کہ F is taller than G you can not F is taller than G okay اچھا اب یہاں پہ ہم اس کی ایک سیکونس بنا دیتے ہیں okay یہاں پہ دیکھ لو تو D is taller than A okay but D is greater than G okay تو یہاں پہ E is greater than اچھا یہاں پہ اور D ہیں کے نہیں yes D is greater than B okay D is greater than B and اس کو میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ D یہاں پہ میں smaller لکھ لیتا ہوں یہاں پہ bigger لکھ لیتا ہوں تو D is greater than B تو B یہاں پہ آ جائے گا okay D is یہ smaller ہو جائیں گے اور یہ یہاں سے large اس طرح ہوگا یا اس طرح ہم کر لیتے ہیں کہ آپ کو لیے easy ہوں اس طرح کر لیتے ہیں کہ اوپر سے نیچے کی طرف ہو کر لیتے ہیں تو it means کہ میرے پاس D is greater than G تو میرے پاس D اوپر آئے گا D is greater than D is less than A A اوپر آئے گا نیچے D آئے گا پھر کہہ رہے ہیں کہ D is greater than G تو G نہیں چاہے گا okay D is greater than G but less than A تو یہ بھی ہو گیا اور یہ بھی ہو گیا E is greater than M okay اب D کو پہلے کور کر لیتے ہیں D is greater than B as well تو D B سے بھی اوپر ہیں okay تو یہاں پہ میں B لکھ لیتا ہوں D is greater than B okay یہ بھی ہو گیا D is greater than B اور D ہیں نہیں اب ہم آ جاتے ہیں E کی طرف اچھا E سے پہلے ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ A کو کور کر لیتے ہیں A بھی نہیں ہے اس کے بعد ہم اس طرح کر لیتے ہیں G کو کور کر لیتے ہیں G is less than D yes G is greater than C تو C نیچے جائے گا G is greater than C okay یہ بھی ہو گیا اور G is greater than F sorry G is less than F تو it means کہ F میرے پاس اور F F is less than B تو F less than B okay یہاں پہ F آ جائے گا F is less than B and F is greater than G okay یہ یہاں پہ کور ہو گیا یہ بھی ہو گیا B is greater than F yes یہ بھی ہو گیا E is less than C تو E is less than C یہاں پہ آ جائے گا but E is greater than M تو M یہاں پہ آ جائے گا okay تو یہ سارے کنڈیشن ہو گیا okay اس کو میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ okay یہ میں آپ پاس سیکونس بن گیا okay اب ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو اسن کی طرف ہو which of the following is definitely false G is shorter than F G is shorter than F یہ صحیح ہیں C is shorter than F C is shorter than F یہ بھی صحیح ہے F is taller than C F is taller than C یہ بھی صحیح ہے تو اس میں option D کرت آئے گا all are 2 okay okay question number 30 if another student J who is taller than E if another student J who is taller than E okay but shorter than G but J is less than G is added to the group which of the following will be اچھا اب ہم اس کو add کر لیتے ہیں تو J is taller than E تو اس کو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں J is taller than E okay یہاں پہ آجائے گا J J is taller than E but less than G okay اچھا اب یہاں پہ C and I are of the same height sorry C and J are of the same height تو یہاں پہ wait J is is short اچھا یہ definitely high same height مجھے یہاں پہ values نہیں دیئے تو میں اس کو like definitely یہ میں پاس true نہیں ہوگا okay یہ انہوں نے مجھے values نہیں دیا اگر values دے دیتے تو پھر وہ وہاں سے میں find کر لیتا تھا تو مجھے یہاں پہ میں یہ mark کر لیتا کہ یہ C and J will have the same height but اس کو میں نے mark نہیں کرنا J is shorter than D J is shorter than D yes J is shorter than H J is shorter than H H تو اس میں نہیں ہے each having a different height okay تو یہاں پہ یہ same height والا concept یہ option نہیں آئے گا اس میں H کا اچھا یہاں پہ C is taller than H اچھا E is taller than H یہ H ہیں sorry E is taller than H but shorter than C اچھا یہاں پہ M کی جگہ بس simple E لگ لو H لگ لو sorry اچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ J is shorter than D yes J is shorter than H J is shorter than H no J is not shorter than H J is taller than A no J is not taller than H تو اس میں option B ہمارے پاس correct answer ہوگا اچھا M2 number 31 which of the following will will definitely be the third from top when the 8 students are arranged in descending order of height okay like اس order میں کر لے تو کونسا ہوگا B آپ third number پہ آرہے ہیں okay اچھا next M2 is how many of them are definitely shorter than F تو کتنے shorter ہیں 1 2 3 4 5 تو اس میں 5 آپ کا correct answer ہوگا yes option D میں ہمارے پاس correct answer ہوگا okay next time goes is which of the following is redundant to answer all the above question okay so like جتنے بھی اوپر question ہے تو redundant means جس کا کوئی concept نہیں بن رہا تو یہاں پہ میرے پاس option D آئے گا okay ہمارے پاس کوئی redundant means کوئی نہیں آرہا اس میں ambiguity ہیں تو یہاں پہ option D all are necessary to answer the above question okay تو اس میں ہمارے پاس option D correct answer آئے گا okay M2 number 34 کو discuss کر لیتے M2 34 کو میں پہلے بھی basic mathematics کے ویڈیو میں discuss کر چکا تھا اچھا یہاں پہ جو square root 3 ہیں اس کو اپنے اوپر لے کے جانے اس کو اپنے اوپر لے کے جانے اس کو اپنے power میں لانے اور x سائٹ پہ لے کے جانے تو سائٹ پہ لے کے آنے تو یہاں پہ کیا ہو جائے 3 square root value کیا 1 divided by 2 1 divided by 2 times 16 ہو جائے x تو یہاں پہ 3 کی power 8 آجائے گا x تو یہاں پہ 3 کی power 8 آپ کو آنسر دیا ہیں اوکی آپ تھوڑا سا options کو بھی دیکھ لیا کر رہو کیونکہ آنسر جوتے ہیں وہ options ہی میں گیوان ہوتے اوکی next m سکیوز یہ بھی physics سے لیا گیا تھا c value آپ گیوان تھا that is 0.10 micro ferrard اوکی ferrard is the unit of capacitor یہ پہ charge of اتنا charge آپ 5 micro coulomb گیوان coulomb means unit of charge is placed on the plate the volt ہے تو اس کا relation ہے کہ پہ چپٹر آپ نے پڑھا ہوگا تو relation یہ ہے کہ q is equal to c v okay تو اس میں value substitute کر لوں تو 5 times 10 ki power minus 6 6 ہو جائے v یہاں پہ آجائے c نیچھا جائے 0.10 0.10 10 10 10 minus 6 ہو جائے تو یہ cancel ہو جائے گا 0.15 divided by 0.1 is equal to 50 تو اس میں ہوں پاس option b correct answer ہوگا okay next number 36 the system international unit of magnetic field intense strength magnetic field strength یہ انہوں نے تھوڑا سا word مشکل دیئے لیکن اس میں آپ نے گبرائے نہیں یہ actually they are talking about b okay جو آپ نے پڑھا ہوگا physics میں پڑھا ہوگا magnetic flux density کی بات کر تو اس کا unit ہوتے وہ tesla ہوتے اس کا unit tesla ہوتے ایک ویبر جوتے وہ flux جس کو اس طرح represent کرتے اس کا unit تیس ہوتے اس کا ویبر یا tesla اچھا اس کا جو فرمولی ہے آپ کا جو flux ہوگا that will be good to b times a okay تو like آپ کا flux ہے that is equal to magnetic flux density into area okay it means کہ آپ ویبر جو ہیں وہ ایک ٹیسلا ٹائمز میٹر سکوئر اس کے ایک 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 تو اس میں آپ نے یہ کنفیوز نہیں ہونا اچھا اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ اور بھی آپ کو SI unit بھی گیو آنے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور formula بھی ہے like physics کے کچھ فارمولas میں already اپنے ویڈیو اس میں explain ہیں کچھ ان کو اپنے یاد رکھنے یہ basic formula ہوتے ہیں اچھا یہاں پہ دیکھو F is B I L B means magnetic flux density I is the current L is the length and F is the force تو یہاں پہ ہمارے پاس B unit کیا جائے گا B آپ force unit newton نیچے آپ I L آ جائے I unit m p m اور L unit میٹ رہے تو یہاں سے ہمارے پاس B آ رہے تو یہاں پہ دیکھیں انہوں نے Tesla بھی دیئے اور Newton per amp per meter بھی دیئے تو اپشن A اور B دونوں correct answer ہے تو اپشن D اس پہ correct answer ہوگا اچھا یہ very interesting question تھا اس کو explain plan کر لیتے ہیں یہاں پہ ہے a driver is traveling at 18 meter per second like ابھی جو driver ہیں وہ جا رہے ہیں کتنے 18 meter per second اس کا speed ہے okay when he see red light جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے سامنے red light declaration means کہ انہوں نے brake پہ 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 لگا دی ہیں تو اس سے کیا سامنے بریک لگا جس کی وجہ سے آپ کا speed کم ہونے start ہو گئے تو یہ speed کم ہونے کو ہم کہتے ہیں declaration کہتے ہیں ایک ہمارے پاس acceleration means کہ اس کو چینج in velocity آجاتی ہے تو اس کو acceleration کہتے ہیں اس میں پھر دو types آجاتے ہیں ایک ہمارے پاس positive acceleration ہوتے ایک negative acceleration کو تو اس increase in speed کے طور کیا ہو رہے چینج in velocity آ رہی ہے پھر 1 ہو گیا پھر 18 میٹر پر سیکنڈ تک speed پہنچ گیا تو اس change in velocity کو پھر specific name دیتے ہیں اس کو positive acceleration کیتے ہیں اور جب 18 میٹر پر سیکنڈ uniform آپ جا رہے تھے اس چینج in velocity کو کیا کہتے ہیں اس کو acceleration کہتے ہیں اور اس کے لیے ہم یہاں پہ ایک specific نام لیتے ہیں اس کو negative acceleration کہتے ہیں یا اس کو retardation کہتے ہیں یا declaration کہتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے declaration use کی ہیں تو یہ سارے ایٹمز آپ کے mind میں ہونے چاہئے تاکہ آپ کے لیے question میں اس طرح کے terminology آجائے تو آپ وہاں پہ confused نہ ہوتے ہیں اچھا یہ distance آپ گیوانے ریٹ لائٹ اور اس کے درمیان آپ کو 20 میٹر گیوانے اچھا وہ کہ کتنا speed کم کرنے چاہئے تاکہ is equal to vf square minus v i square تو final velocity میں آپ 0 ہے negative initial velocity میں 18 ہے اور 2 as a مجھے find کرنے اور s مجھے given a 20 کو میں نیچے لیا تو 2 s مجھے given a 20 تو یہاں سے کیا جائے گیا اچھا جو declaration ہوتا ہے اس کے پاس جو آپ n پیانسر ہوگا وہ negative میں ہوگا جو positive acceleration ہوتا ہے اس کا n پیانسر ہمارے پاس positive میں آگیا تو 2 times 1 is 2 2 times 9 is 18 2 times 1 is 2 10 2 times 9 is 81 آجائے گا اور divide by 10 8.1 تو negative 8.1 meter per second this option b ہمارے پاس correct answer ہوگا اچھا یہ یہاں پہ آپ کو solution give on x is equal to minus 1 اور 2 x value 1 give are both solution to the equation equation x plus b x plus c here equation give on ok and just find a or b value ok c give on not c value given ok to have that alpha plus beta minus b by c equal and alpha beta b by a equal this is minus b by a equal ok to alpha beta alpha plus beta given solution to minus 1 plus 1 will equal to 0 to here 0 to 0 minus b minus b a divide by a to a my will be equal to 0 to b value will equal to 0 to 0 to to here by b value to 1 1 to a to can find here to alpha beta beta value that is here alpha beta تو ان دولوں کو مٹسپلائے کر لو آجاہے گا آجاہے گا آجاہے گا کیونکہ مٹسپلائے گا 1 مٹسپلائے گا تو c کی ویلو کیا ہے c کی ویلو آپ کو 2 گیون ہے تو 2 ڈیوارڈ بائی a تو آپ کا a کی ویلو کیا جائے گی this will become 2 تو this will become minus 2 اوکے تو b a is equal to minus 2 b is equal to 0 اس میں یہ کرنٹ آنسر ہوگا اچھا نیکس قویسن sorry this is minus 1 minus 1 minus iota 3 square root whole cube اوکے کہنے کہ that will be equal to تو اس type کے question کو ہمارے پاس 9 سے لیا گیتے ہیں mcqs ہمارے پاس omega کا fix value that is equal to minus 1 plus iota 3 square root divide by 2 اور omega square کا ہمارے پاس value minus 1 minus iota 3 square root divide by 2 تو یہاں پہ دیکھو یہ value مجھے گیون ہے تو this will be equal to 2 omega 2 omega میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں 2 omega whole cube ہو جائے گا اور یہ باقی 2 omega square plus 2 omega square whole cube یہ یہاں پہ ہو جائے گا تو اب اس کو further solve کر لیتے ہیں تو اس سے کیا جائے گا یہاں پہ دیکھ لو تو 2 کی power cube that's equal to 8 omega cube تو omega cube ہمارے پاس equal ہوتے 1 کی equal ہوتے تو وہ 1 آ جائے گا اور امیگا square in multiplication the power should be added تو یہ آپ کا omega 6 ہو جائے گا تو omega 6 کو میں اس طرح بھی لکھ ساتھ ہوں omega cube to the power of 2 omega cube آپ پاس 1 equal ہے تو 1 square بھی 1 equal ہوتے تو اس سے کیا آئے گا 16 آئے گا تو یہاں پہ 16 اپشن بی 16 ہوگا وہ آپ کا correct answer ہوگا اچھا next question question number 50 اس کو بھی میں پہلے explain کر چکا تھے یہ سارے question وہ ہی repeat ہو رہے ہیں جو میں پہلے explain کر چکا ہوں اگر آپ نہیں دیکھے تو ایٹا کے دی کر اچھا یہاں پہ دوسرا point دوں گا اگر آپ profit کا formula نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں اس of 75 کس equal ہو جائے گا تو 6.8 divided by 100 times 750 تو اس کو آپ solve کر لو تو اس سے ہمارے پاس نیا rate ہوگا اس پہ تو آپ نے 10% find نہیں کرنا آپ نے اپنی اس پہ 10% find کرنا آپ کو پتہ لگ جائے کہ مجھے اس میں اتنا منافع ملے گے تو وہ آپ نے 750 کے برد بھی اسمان میں ہوتے ہیں انسکٹ ہوتے زمین میں ہوتے ایروپلین بھی اسمان میں ہوتے تو اس میں اوپشن بھی ہمارے پاس correct answer ہے اوکی نیکس ایم سی گوز یہ باقی ٹیچرز کر لیں گے اوکی سو دیس اگر آپ کو کوئی کنفیوجن ہو رہے تو مجھے کمیٹ سیکشن بتا دیجئے گا see you soon in another video thanks for watching allah hafiz